بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم غنہ سے نکل چکے ہیں آسیسی کی طرح جہاں پہ ہمارا آج میچ ہوگا تو یہاں سے کوئی ساٹھ کلومیٹر دور ہے سنو بھی کافی زیادہ ہے اور بائک پر ہم جا رہے ہیں اور ہمارے پیچھے کاری ہے ہمارے پیچھے کاری ہے ہمارے پیچھے کاری ہے ہمارے پیچھے کاری ہے موسیقی ابھی ہم اسی سی پاچھتے والے ہیں بس طوری ہی دوری پر ہی لگا ہم درونوں کے پاچھتے والے ہیں بس طور پاچھتے ہیں موسیقی آئی ملی ہم اسی سی پاچھتے ہیں ابھی ایک رون میں جائے دار ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک رون میں جائے دار ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی یہاں کا ویو بہت بڑیا ہے دیکھ سکتے ہیں رون کی بلا اچھا ہے وہ کی بھرکسرک چاروں طرف ہی لیل آتا ہے ہی لیلی ہم اسی سے واپس نکر رہے ہیں زننا کے طرف آپ ہم بتائیں گے کہ ہم نے جو پہلا نیچ ہم پر ہیچ کی وجہ سے دارا ہے لیکن بعد میں ہمیں بڑی اکم نیک ہے دوسرے میں اچھ ہمیں پر چیتا ہے اور ہم پری پائنٹ و فائن میں پہنچے ہیں یہ ویو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا بڑیا ہے یہاں ڈونگڑو کہتے ہیں اور یہاں سے کوئی پچاس کلومیٹر دور پھر گرنا آ جائے گا تو ہم گھر کے لئے روانہ ہو چکے ہیں ابھی شام کا ٹائم ہے کبھی بڑیا موسم ہے میرے ساتھ پیٹھے بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں احراز اور ناصر ابھی پہنچ گیا ہے ہم کاؤلی یہاں پر کاؤلی کہتے ہیں اور یہاں سے پیچھے جو ہے ایک نالا آ جائے گا جس کے دیکھ میں بیٹھ ہے تو کبھی بڑیا ہوئی ہے وہاں کا وہ آپ ضرور دیکھئے گا میرے سامنے آپ ایک بائک دیکھ سکتے ہو گاری تو پہت پیچھے ہو لے گی میں پہلے یہ روانہ ہوئے ہیں پر کافی تکریب ہم کافی چاہتے ہو اور ہم یہاں سکتے ہو چکے ہیں اب بریجا میں والا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں ہاریلی بریجا آگیا ہے یہ اپنا شاندار ویو ہے یہاں کا یہ دو سال پہنے یہاں پناہ آگیا تھا اب یہاں سے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں مٹھی کے بیچ میں سے ایک ٹنل ہے یہ آگیا ہے وہ ٹنل آپ ٹنل دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصور ٹنل ہے بہت بیچ پاؤڑوں کے بیچ میں سے نکل آگیا ہے چھاندار ٹنل ہے یہاں پر اور اب یہاں سے ہم نکر رہے ہیں گناہ کی طرح میٹر میں سے بتانے چاہوں گا کر دے رجی والے رجی والے کی میں سے وہ نہیں کیمرا میں پورے کیپچر کیا ہے آپ ضرور ویڈیو میں پانی آئے گا اورو شیئر ضرور دیکھئے گا ابھی ہم پہنچنے والے ہیں شونش شونش جو جو پرمندر کے پاس تھی ایک پتہوں ہے یہاں پر شونش بولتے نہیں یہاں پر دیکھئے اوروڑ میں لڑکے میں کہہ رہے ہیں کافی اچھا یہاں کا اوڑے یہاں پر چٹھلی بولتے ہیں فائنلی ہم چٹھلی پہنچ گئے ہیں اب یہاں سے آگے اوروڑے دیکھے سارا کے بیٹ میں سے کہہ رہاں آگے ہیں کہیں سے یا اورا سائے جانا پڑے گا میں تو ڈانے بھی دینی پڑے ہیں یہاں پر اب دیکھ سکتے ہیں روڑ کتنی خراب ہے کافی خراب روڑ ہے یہاں پر سلپ ہونے کا بہت زیادہ قطعہ ہے لیکن ہم آرام سے چڑھ رہے ہیں ابھی ہم پہنچنے والے ہیں آگے سمرولی اور یہ سمرول پہنچنے والے ہیں یہ دیکھیں یہ جمعہ والا سمرول ہوئی ہے یہ کرم مجد اسیسی کے پیچھے پڑھاتے ہو سمرول ہوتا ہے یہاں پر ہم پہنچنے والے ہیں یہ وہ سمرولی ہے اور دیکھا کہ سگارے والا تھا کوئی انڈیکیٹس نہیں ہے وہ سمرول پہنچنے والے ہیں پارکنگ کی ہے اور یہ سمرول رہے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھے روڑے ہیں اور وہ شاید پانی کا انتظام کر رہے ہیں پانی کی تافی کیلت ہے اور یہ بھی کمیسار جو بھی ہمارے پالے 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 آج بلکل بھی نہیں چلے مطبع یہ دیکھیں نواز اور یہ دیکھیں جالب اس کو جالب کے نام سے وہاں پہنچنے والا گیا اور آگے اور اس گالب نے آج کچھ پہ نہیں کھیلا اور اب نے یہاں پر پانی کیا جزام کر رہے ہیں لیکن پانی یہاں پر نہیں وہاں پہنچنے والا گیا سے مکم چکے جو اب آکے کا سٹیشن آرے گا خوب یہ دیکھ سکتے ہیں ہوا ایک والا پھر سے آگے سے آیا ہے اور کہاں پہ انہوں نے روکا کافی جگہ تھی یہاں پر لیکن ہم آرام سے نکل چکے ہیں اور اور یہ بائیک والا ہمیں پیچھے اسے ریس آورٹک کرتا ہے جو ہی گاڑی آگے سے آتے ہیں تو یہ بیچارہ آرام سے رکھتا ہے بہت پیچھے اب ہم پہنچنے والے ہیں دھوپ اور ہم دھوپ پہنچے ہیں دھوپ سے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں جو دھوپور جو دھوپور والا بریج ہے اور ہمیں اس کو بھی کاؤس کیا ہے اب آجا سٹیشن ہوا رہا ہے جو دھوپور ہے فائنڈی ہم دھوپور پہنچ گئے ہیں تو یہاں سے آخر ہم نے آگے اور پہنچنا ہے اور آپ ہمیں بائیک والا فیر سے دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے سامنے سے چھر رہا ہے اور ہم اس پاوٹے کرنے سے آگے نکل جائیں گے اور ہم فائنڈی سے آگے نکل چکے ہیں تو اب ہم پہنچنے والے ہیں آگے جو دھوپور دھوپور پہنچنے والے ہیں جو دھوپور پہنچنے والے ہیں کیونکہ آگے آپ ضرور شیر دیکھیں گے جو ہم جاتا تقریباً چارٹر کے درمیان میں آیا تھا پروڑ کے دکھوں سے اس کا ہم نے کیمبر میں پھوٹے ہم درستے ٹیکچر کیا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آرام سے دیکھ سکتے ہیں اور ہم پہنی دمیر پہ پہنچے ہیں اور یہ دیکھے ہیں نواز ساپ بھی پیچھے سے آرہے ہیں اور آزگر بھی آچکے ہیں اب ہم ہم یہاں سے گونہ کے لئے روانہ ہوں گے اور یہ نسار جو کی نواز ساپ کی گاڑی میں اسے اتر گئے ہیں اور اب یہ آزگر کے ساتھ اکو میں چڑھیں گے فائنلی ہم جو دھوپور سے نکل چکے ہیں اب ہمارا آگلا سٹیشن ہوگا پارواتی موسیقی 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 بیٹ ون کے لئے روانہ ہو چکے ہیں فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں آگلہ جو ہمارا سٹیشن ہے وہ ہوگا پارواتی اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ خوبصوری ویو ہے اس وقت سن سیٹ ہونے کا اس وقت جو ٹائم آ چکا ہے اور یہاں کا ویو کافی بڑیا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ راستے میں ہی ہمیں اندھیر ہو جائے گا ہاں کی دیکھتا ہے ہی پیچھے جو جنگل آ رہا ہے اس میں ہاں کی سنو ہے اور سنو سننے جانے ہوں آنے پہنچ چکے ہیں پارواتی پارواتی سے آگے ہمارا جو آگلہ سٹیشن کے جو ہے جو جبوں پہنچ چکے ہیں پارواتی سے ہم نکل چکے ہیں آگلہ سٹیشن ہمارا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور فائنلی ہم ہو سکتا پہنچ چکے ہیں یہاں با ہم اب جائے بھییں گے فائنلی ہم پارواتی سے نکل چکے ہیں پارواتی میں ہمیں چائے پی ہے ہم نے یہاں پر کافی پڑیا چائے پہنچ چائے پی ہے اور یہ پارواتی میں سٹی دیکھیں گے یہاں کب میں جو مکام ہے پارواتی کے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آگے ہم اب دڑا پہنچیں گے انشاءاللہ اس کے بعد تھوڑا ہی ہمارا فاصلہ رہے گا ہمارے پوستہ ہم نے افغانی اکراس کیا ہے اور ہمارے سامنے جو اکرا ہے جو ہماری ہے ہمارے پیلیل سے اس میں اور ہم نے اس کو بھی اکراس کیا ہے اب ہمارا جو آرلہ سٹیشن ہے وہ دڑا ہے آپ پلیز ویڈیو میں بنے رہے آگے آپ کو شیئر کا ویو ضرور دکھائیں گے جو ہم نے رست میں شام کو شیئر دیکھا تھا کبھی بڑی اشیر کا خاندارانی شیئر تھا اور ہم نے اس کو ویڈیو میں دھوڑا کیا ہے آپ ضرور دیکھیں گے اور ہم اب ڈڑا پہنچنے ہی مالے ہیں اور آئی وہی سو میٹھو دور ہم ڈڑا سے ہیں اور فائنلی ہم ڈڑا پہنچ چکے ہیں یہ آپ یہاں کا جو مین ویڈیو ہے ڈڑا پہنچنے ہی اور اس کے بعد یہاں سے کوچھ کریں گے اور یہاں پہنچنے ہی جو مین مارکٹ ہے یہاں پر اور یہ گاڑی شاید گھنے کے لیے جانی ہے اور دڑا کی جو مین مارکٹ ہے کافی بڑیا ہے اور یہاں کافی پلین ایریا ہے یہ فائنلی ہمیں دڑا کراس کیا ہے اور ہم ابھی پہنچے ہیں یہاں کیا بولتے ہیں کچھ پت نہیں ہے اور فائنلی ہم گجراری پہنچ چکے ہیں آپ یہاں پر سنو دیکھ سکتے ہو کافی بڑیا بھی دیکھیں گے اور آگے آپ شیئر دیکھیں گے ویڈیو میں بنے رہے گا اور دیکھیں شیئر کس طرح کراس کرنا ہے اور ہم نے اس کو پھولی طرح کیمرے میں کیا کیا ہوا ہے آپ اب ہم ابھی شیئر دیکھائیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے سامنے روڈ سے نکل رہا ہے اور یہ پڑا اوپر اور یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور ہم نے اس کو کیا کر کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے بہت رہا ہے اور ہمیں دھرانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ہم بلکل بھی نہیں گئے اور فائنلی ہم یہاں سے نہیں کر چکے ہیں اور کافی ٹار پہلے لگا تھا کہ شاید یہ چھلا ہمارے لیکن صرف دھرانے کی کوشش کی ہے اس نے ہمیں اور ہمیں اس کو نکل چکے ہیں ہمارا جانلہ سٹیشن پہ وہ چاہتا ہے ابھی جوا کے جھنگل ہے ککل کے اس پار وہاں پہ بھی کافی شیئر ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اور ملاقات کو جائے شیئر سے آپ ویڈو میں اور بنے رہے تاگے اور شیئر دیکھ سکتا ہے آپ کو دیکھنے کے لئے فائنلی ہم چاہتا پہنچ گئے ہیں اور ابھی شام کا ٹائم ہے چاہتے پڑی آویڈ ہے اس وقت یہاں دیکھو ذرا ڈوڈ کیونکہ خراب ہے دیکھ سکتے ہو ویڈیو میں پانے رہے ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے شیئر جو آگے ہی جنگل میں کافی شیئر دیکھیں بڑے بڑے شیئر دیکھیں ہیں تو یہ دیکھیں ہم اس وقت چاہتا ہم نے کراس کر لیا ہے اور آگے اب ہم گگل پہنچنے والے یہاں پر جو ویو ہے کافی پڑیا ہے اور یہ چاہتا کے چاہتا پر ہم نے کراس کیا آپ سنو دیکھ سکتے ہو کتنا بڑے سنو ہے یہاں پر کافی بڑیا ویو ہے بائک کافی سکیٹ کر رہی ہے اور یہ میرا پیارا ایکسپیئرنس ہے سنو میں ہم نے کراس کیا ہے جو ہمارا سٹیشن ہے گگل اور گگل میں ہم تھوڑے انتظار کریں گے کیونکہ ہمارے جو ساتھ ہیں ہی کوپ میں جو ہے تو وہ بھی آئے گا کہ آپ کا منظر ہے اور یہاں پر آگے شیئر اور ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کافی شیئر ہوتے ہیں فائللی ہم گگل میں پہنچ چکے ہیں اور ہم اب یہاں پر انتظار کریں گے اپنے جو ساتھی ہیں ان کا کیونکہ آگے جو جنگل ہے کافی دھرہوان جنگل ہے اور یہاں پر کافی شیئر ہو سکتے ہیں اور فائللی ہمارے جو ساتھی ہیں وہ پہنچ چکے ہیں ہمارے پیچھے پیچھے چر رہے ہیں اب ہم ان کے آگے آگے چر رہے ہیں کیونکہ آگے جو جنگل ہے اور شام جو ہو چکی ہے سورج گروہ ہو چکا ہے اور پیچھے سال ہم نے یہاں پر جو شیئر دیکھا تھا کافی دارانا شیئر تھا وہ بھی تو اب ہم بائک پہ ہی ہیں اس وقت اور سنو بھی کافی آگے دیکھتے ہیں کی کیا سا رہے گا اب جنگل میں اب دیکھتے ہیں کی اب سنو دیکھ سکتے ہو کتنا خوصورت ویو ہے اس وقت کا شام کا اور لائٹ ہم نے پہلے بائک کو آن کر دی ہیں کیونکہ کہیں پہ بھی شیئر ہو سکتا ہے اور آگے سے کوئی گاڑی شاید آ رہی ہے تو ہم نے اس کو بھی کراس کیا اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو یہاں جو جنگل ہے تو یہاں ٹانٹنا کا جو جنگل ہے کافی زیادہ جنگلی جانور اس میں رہتے ہیں اور اس میں کافی شیئر بھی ہوتے ہیں اور بڑی بار ہمیں یہاں پر شیئر دیکھے ہیں تو آج ہم نے کیمرے کو اور تب ہی آن رکھا ہے تاکہ شیئر کو اچھی طرح ہم کیپچر کریں جیسے کہ آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک شیئر کو کیپچر کیا وہ آپ کو دکھا ہے ہم نے اور ہم آگے بھی کوشش کریں گے آپ کو اور ایک شیئر یہاں دو تین شیئر دکھانے گی اور یہاں اکپر آپ دیکھ سکتے ہو کتنا خونسرت ویو ہے یہاں کا اور یہاں پہ کافی سکیڑ ہو رہی بائک کی اور فائنلی ہم نے اس کو بھی کراس کیا ہے اور اب ہم آگے پہنچیں گے دومیل دومیل سے ہم نے لیفٹ مڑنا ہے اور دومیل ہم پہنچ چکے ہیں اور ہم نے اب یہاں سے لیفٹ رہنی ہے کیونکہ یہاں سے دو روڑیں جاتے ہیں ایک دو ملوانا اور اوپر کے لئے جو جاتی ہے گننا اور ہم نے ٹرن لی ہے اور اب ہم نے پورے آگے پہنچنا ہے جنگل میں وہاں سے پھر آئیٹ ٹرن لینی ہے پھر کوئی ٹرن نہیں لینی ہم نے اور یہاں پر آپ سنو دیکھ سکتے ہو کتنا بڑی آب ویو ہے اس وقت یہاں پر جو دیودار دکھائی دیتے ہیں کتنے خوبصورت ہیں رات کا ویو ہے یہ اور ہم کوشش کریں گے آپ کو اور شیر دکھانے کی یہاں پر کچھ تھا شاید نیچے کے لئے لیکن ہمارے کیمرے میں کہہ نہیں ہوا اور دیکھ سکتے ہو آپ کتنا خوبصورت ویو ہے اب تھوڑا ہی آگے ہم نے اور ایک ٹرن لینی ہے اور اب بہت اندھیرہ ہو چکا ہے تو دیکھتے ہیں کی کیسا رہے گا تو ہم نے اب آپ درون لینی ہے اور ہم پہنچے ہیں اب ٹانٹنا اور یہاں سے آپ کو نمائے دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت ویو ہے اور یہاں پر اب کافی اندھیرہ ہے اور دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت ویو سنو اور یہاں پر کافی سکڑ ہو رہی ہے بوری طرف سے سنو ہے روڈ میں بہت زیادہ اور بائک کافی سکڑ کر رہی ہے لیکن ہم آہستہ آہستہ چلا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کیسا رہے گا کیونکہ آگے جو روڈ ہے کافی دینجر ہے بہت ہی دینجر روڈ ہے اور یہاں پہ بھی بہت زیادہ دینجر ہے اور یہاں پہ کافی سکڑ ہوتی ہے اس موسم میں بائک چلانا کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن کیا کریں مجبوری کا نام محتمہ گاندی اب دیکھتے ہیں اگر کوئی شیئر اور آپ دیکھو کتنا خوبصورت ویو ہے آگے ونہ کا ویو دکھائی دیا وہاں ہم نے پہنچنا ہے اور دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت ہے یہاں پہ کتنا زبادس ویو ہے سنو کا کتنا زبادس ویو ہے اور رات کافی ہو چکی ہے اب دیکھتے ہیں کی اگر کہیں شیئر اور دکھائی دیا تو ہم اس کو کیمرے میں لانے کی پوری طرح کوشش کریں گے اور یہاں پہ روڈ جو ہے کافی زیادہ خراب ہے اور بہت ہی سکڑ ہو رہی ہے بائیک بہت زیادہ سکڑ کر رہی ہے اب دیکھتے ہیں کی یہاں پہ ہمارا ایکسپیرنس کیسا رہا ہے اور فائنلی ہم نے اس کو بھی کراس کیا ہے اور یہاں پہ اور زیادہ سنو دیکھتے کو ملے گی آپ کو اور یہاں پہ کافی سیلپ ہو رہے ہیں سوڑکت بائیک کو تو ہمارے جو پیچھے ساتھی بیٹھے ہوئے کافی انجائے کر رہے ہیں بیچ میں تو ان کو آواز میں نے نکلتی شاہد ٹڑتے ہیں لیکن کلحال تو وہ ہنس رہے ہیں اور یہ دیکھے آپ یہاں پہ کتنی سیلپ ہے اور یہاں پہ سیلپ ہو گئے لیکن ہم نے گرنے بلکل بھی نہیں دیا بائیک کو اب ہم پہنچنے ہی والے ہیں لوٹنا اور فائنلی ہم لوٹنا پہنچ چکے ہیں اب ہمیں تھوڑا ہی یہاں سے کوئی پانچ کلومیٹر دور ہے تو ہم اپنے گار پہنچیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اب یہاں پہ لوٹنا ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ جو لوگ ہیں شاید سوچ چکے ہیں کیونکہ یہ رات کافی ہو چکی ہے ہاں ہوں نہیں یہاں پہ تو ابھی ایک دکان کھلی ہوئی ہے اور یہاں پہ اگر کسی کو پیٹرول ڈالنا ہو تو یہ شوکت پاٹ کی دکان ہے یہاں پہ ہر ٹائم پیٹرول آوائیلیبل ہوتا ہے اور اب لوٹنا ہی ہم کراس کر رہے ہیں کیونکہ کافی بڑا ایریا ہے یہ کافی زیادہ علاقہ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پہ دو بندے شاید یہ گارڈ ہیں جو جنگل کے ہوتے ہیں ہاں شاید وہی تھے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کافی رات ہو چکی ہے تو یہاں سے ہم نکل رہے ہیں اب تھوڑا یہ بچا ہے تو ہم چلا بننا پہنچ جائیں گے اپنے گاؤں اور ہم پہنچ چکے ہیں یہاں میر پورا تو ہم یہاں سے نکل چکے ہیں ابھی ہم پہنچنے والے ہیں یہاں ڈالندار اور ہمدھگندار سے اب کراس کر رہے ہیں تو یہ اب سنو دیکھ سکتے ہو پر کافی زیادہ ہے یہاں پہ اور سائیڈوں پہ تو کافی زیادہ ہے اور روڈ پہ اٹھا دی گئی ہے اب تو آگے سنو کم ہوگی جو کہ اب یہاں پہ جو علاقہ ہے کافی پلین علاقہ ہے اور یہاں پہ ہی تھوڑی بود ہے ایسے تو سنو سائیڈوں پہ ہے لیکن روڈ میں کم دکھنے کو ملے گی اب جو ہمارا آگلا سٹیشن ہے وہ ہوگا مدرسہ جو کی ہاں یہ جو ہمارا سٹیشن ہے مدرسہ آخیا رولو ملالیا گناہ ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پر کافی خوبصورت کافی خوبصورت مساجد بنائی گئی ہے بہت ہی زبردست شاندار کبھی بھی آپ یہاں پہ آئیں گے تو انشاءاللہ اس ماجد کا دورہ ضرور کریں تو ہم پہنچ چکے ہیں بھی یہاں سے جو ہے گناہ سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ بود لگا ہوا ہے اور ہم فائنلی گناہ پہنچنے والے ہیں تو تھوڑا ہی دور ہے ہم اور ہم پہنچ گئے ہیں فافری یہاں پر جو جین کے بینک ہے یہاں پہ جین کے بینک گناہ ہے یہاں پہ ہے اور یہاں پہ ساری شاپس جو ہم بند ہیں اس وقت دکانے بند کیونکہ کافی رات ہے اس وقت اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی زبدست لائٹیں لگائی گئی ہیں اور آگے جو دیکھ سکتے ہیں جو لائٹیں دکھائی دیا گئے ہیں یہ تو بندہ ہے پورکن کالا کا اور فائنلی شان پورکن کالا میں اور یہاں پر کوئی جمپو والا شاہد گاڑی سٹارٹ ہی ہوئی ابھی سٹارٹ ہی ہے اور اب ہم پہنچنے والے تھوڑا ہی دور پچے ہیں تو ہم اپنے گھر پہنچ جائیں گے اور اب ہم پہنچنے والے ہیں تو ہم نے اس کے بعد کوئی شیئر نہیں دیکھا میں تو شک تھا کہ ہم دیکھیں اور فائنلی ہم اپنے گھر پہنچ چکے ہیں اب ہم یہاں پر سائٹ پہ بائک لگائیں گے اور یہاں سے اوپر